بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البہار جلد نمبر تین کو آگے کنٹینیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص نیز امام قسطلانی قدسرہ کے فرمودہ جواہر سے کتاب کے اسی چوتھے مقصد میں ان کا یہ فرمان ہے معلوم رہے کہ اللہ جلدہ مجدہو میرے اور تیرے قلب و جگر کو مقدس و منور فرمائے اللہ تعالی و تقدس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ایسی اشیاء سے مخصوص فرمایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی بھی نبی علیہ السلام کو نہ مل سکی اور جو کوئی شیئے کسی نبی مخترم کی خصوصیت قرار پائی تو اس کا ظہور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور طریقے سے ہوا یعنی اسی شیئے کی معنین سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئی جیسے احیاء موتا و تسخیر کائنات وغیرہ انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامعہ کلمات دیے گئے اور انہی خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی پیغمبر تھے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ہنوز جسم و روح کے مابین تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت فقط ان کے زمانہ رسالت و نبوت تک کی محدود رہی اور جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرتبہ و مقام عطا کیا گیا تو اسی سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کامل اور ہر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے فیض یافتہ ہے اللہ جلل مجدہو امام عدیب شرف الدین بسیری قدسرہ کے درجات بلند فرمائے انہوں نے کیا ہی اندہ فرمایا ہے تمام موجزے جو عبل العظم پیغمبر لائے وہ ان کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نور سے حاصل ہوئے کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بزرگی کے خرشید تابہ ہیں وہ تمام انبیاء علیہ السلام اصافتاب جہانتاب سے نور لینے والے سیارے ہیں جو لوگوں کو اپنی تابانیاں تاریخی میں دکھاتے ہیں انبیاء صاحب کی ان کے روپ و شونی کی وجہ تشریح علامہ ابن مرزوق قدسرہ نے فرمایا کہ مسکورہ الصدر اشار کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبران اکرام علیہ السلام میں سے جس کسی کو بھی کوئی موجزہ ملا تو وہ انہیں سید عالمیان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی حاصل ہوا امام عدیب بسیری قدسرہ کا یہ مصرہ کتنا ہی ہوندہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور ازلی کا فیضان ہوا تو وہ اس وقت سے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلا کم و قاست ساتھ رہا اور اس سے کوئی شاید گھٹی نہیں یہی وجہ ہے کہ سب پیغمبروں کے موجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نور کا پرتو تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضل و شرف کا آفتاب ہیں اور سب انبیاء اکرام علیہ السلام اس آفتاب نبوت کے جگنگاتے ستارے ہیں یعنی ظلمتوں میں لوگوں کو اپنی تابانیاں دکھانے والے یہ درخشندہ ستارے اسی آفتاب کے انوار کا مظہر ہیں اور یہ امر بھی واضح ہے کہ بلزات ستارے روشن نہیں ہوتے بلکہ روشنی دینے میں یہ آفتاب کے مختاج ہوتے ہیں اور آفتاب کے چھپنے کے بعد اسی کے نور کے مظہر ہوتے ہیں پس اس سے ہاں سیدہ اکرام علیہ السلام کے وجود اکرامی کے ظہور سے پیشتر سب انبیاء اکرام علیہ السلام بھی سیدہ اکرام علیہ السلام کے فضل و شرف کے ہی مظہر تھے یعنی سب انبیاء اکرام علیہ السلام ستارہ درخشان کی معنی سیدہ اکرام علیہ السلام کے نور انور سے منور ہو کر عالم ظہور میں جگمگاتے رہے اور ان خضرات سے جتنے بھی انوار و برکات ظہور پذیر ہوتے رہے تو وہ سب سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کا فیضان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع مدد کا سمرہ تھے اسی لئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آفتاب نے طلوع حجلال فرمایا تو وہ حضرات روپوش و مخفی ہو گئے اور علماء و اولیاء جو اس آفتاب نبوت کے ذرے ہیں چمک اٹھے کیونکہ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں اور ذرے چمک اٹھتے ہیں اور اس پر طرفہ یہ کہ اس فیضان کے دینے میں کسی شیع کی کمی بھی واقعہ نہیں ہوئی سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فیضان کا ظہور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام میں اس وقت ہوا جب کہ آپ علیہ السلام کو اللہ جل مجدہو نے اپنا خلیفہ متعف فرمایا اور آپ علیہ السلام کو جمیع اسما کا علم اطاف فرمایا اور آپ علیہ السلام کا یہ وصف سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف جامعہ کلمات کا مظر ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ تمام اسما ان فرشنوں پر ظاہر فرما دیئے جو یہ کہتے تھے ترجمہ کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھلائے گا اور خون ریزی کرے گا پھر مسلسل زمین میں خلفہ آتے رہے یہاں تک کہ سلسلہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف کی صورت میں موجود ہوا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت کا اظہار ہو پھر جو سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب کی طرح بزوز ہوا تو ہر ایک کا نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں چھپ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دی کر انبیاء اکرام علیہ السلام موجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کے تحت گم ہو گئے اور سب کی رسالتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلب نبوت میں شامل ہو گئیں اور سب ہی کی نبوتوں کے پرچم رسالت کے تحت ہیں انبیاء علیہ السلام میں سے جس کسی کو بھی کوئی فضیلت یا کرامت دی گئی تو اس کی مثل بلکہ اس سے دگنی سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی گئی فضائل مشترکہ حضرت عادم علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عادم علیہ السلام کو یہ کرامت دی گئی کہ اللہ جلی مجدہو نے انہیں اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا لیکن ہمارے حضور اکرم سعیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال عطا کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشرح صدور فرمایا اور اللہ جلی مجدہو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدور کا متولی بنا اور صدر امر میں ایمان و حکمت کو پیدا فرمایا اور یہی خلق نبوی ہے اور اس طرح اللہ جلی مجدہو حضرت عادم علیہ السلام کے خلق وجودی کا اور ہمارے رسول محتشم سعیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق نبوی کا متولی ہوا چونکہ حضرت عادم علیہ السلام کی پوشت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہر نورانی تھا اور اسی مقصود کی تخلیق کی خاطر حضرت عادم علیہ السلام کو خلافت سے سرفراز فرمایا گیا تو حضور اکرم سعیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا مقصود تخلیق ہیں اور حضرت عادم علیہ وسلم وسیلہ تخلیق اور یہ بات واضح ہے کہ مقصود وسیلے سے پہلے ہوتا ہے امام فخر بن رازق قدسرہ نے اپنی تفسیر میں روایت فرمایا کہ حضرت عادم علیہ السلام کا سجود ملائک ہونا بدوجہ سے تھا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عادم علیہ السلام کی پیشانی میں تابہ تھا خیر کثیر ہے یہ فرمانے والے کے لئے اللہ بزرگو برتا ہے آپ نے آدم کے چہرے انور میں تجلی فرمائی اور جب فریشتوں نے وسیلہ پکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة و سلام عرض کیا امام فاکھانی قدسرہ سے حکایت کرتے ہوئے ابو عثمان الواز قدسرہ نے روایت کیا کہ انہوں نے کہا میں نے امام سحل بن محمد قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ جلے مجدہو نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس عظمت و شرافت سے سرفراز فرمایا جو ان اللہ و ملائکاتہو یسلونا علی النبی آیاء میں مسکور ہے وہ اس عظمت سے کہیں بڑھ کر جامع و عطام ہے جو حضرت آدم علیہ وسلم کے مزجود ملائکہ ہونے میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے میں فریشتوں کے ساتھ شامل نہ تھا یہ جائز نہیں کہ اللہ جلے مجدہو بھی سجدہ کرنے میں فریشتوں کے ساتھ شامل ہو ہمراہ ہے لہذا ایسی شرافت و عظمت جو اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور مسلمانوں کے اشتراک سے سادر ہو وہ اس شرافت سے کہیں بڑھ کر بلیغ ہے جس کے ساتھ صرف فرشتگاہ مختص ہیں اس کے بعد میں آپ کو اسطلعانی کو دسترانی کو چھوڑ امیر اکرام علیہ السلام کے موجزات و فضائل ذکر فرمائے ہیں اور پھر ان میں سے اخری ایک کے مقابل نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ موجزات و فضائل ذکر فرمائے ہیں جو یا تو ان کے مماسل ہیں یا ان سے بڑھ کر ہیں لیکن میں نے وہ فضائل اس کتاب میں اس سے پہلے آفظ ابو نئین قدسرہ کے فرمودات میں ذکر کر دی ہیں جو کہ جواہر البھار حصہ وال میں ہیں اس لیے اب اس جگہ میں نے ان کا ذکر کرنا مواہب سے ضروری نہیں سمجھا فضائل اکرامات امام کے سلامی قدسرہ کے فرمودہ جواہر سے مواہب لدنیا کے چوتھے مقصد میں ان کا وہ فرمان ہے جو انہوں نے سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص فضائل اکرامات کا ذکر فرمایا ہے چنانچہ امام قدسرہ نے ذکر فرمایا ہے کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تخلیق کے لحاظ سے اولین پیغمبر ہیں اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام حنوز مابین روح و جست تھے اسے امام تظیم علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ اول ہیں جنہوں نے روزے الصد میں اہد و پیما باندھا اور اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے سب سے پہلے الصد بربکم کے جواب میں بھالا خام فرمایا یعنی اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار فرمانے والے ہیں اسے امام ابو سخل القطان قدسرہ نے روایت کیا ہے اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور جنہی عالم کی آفر کا مقصود اصلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وجود اقدس ہے اسے امام بے حقیق قدسرہ وغیرہ نے روایت کیا ہے جیسے کہ علامہ ابن عساکر قدسرہ نے حضرت قاب اخبار رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اللہ جلے مجدہو نے عرش مللہ اور ہر ایک آسمان پر ایک جنت اور ہر ایک جنتی شیعہ پر مکتوب فرمایا ہے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ماں بعد تک تمام پیغمبروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے کا اہد لیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں مذکور ہے وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّنَا لَا مَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سُمَّا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقُلِّمَا مَا آكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّا بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّا تَنْصُرُنَّا اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا اہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا حضرت امیل المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بعد تک جتنے بھی پیغمبر محبوس فرمائے تو ان میں سے خر ایک سے سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابر یہ اہد لیا کہ اگر اس کی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوس ہوں تو وہ ان کی نصرت و آنت کے ساتھ ساتھ ان پر ایمان بھی لائیں پھر ہر ایک رسول اپنے اپنے وقت میں اپنی قوم سے بھی یہ اہد لیتا تھا کہ جب بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم محبوس ہوں تو وہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی تعاید کریں انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ گزشت تمام آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بشارتیں واقع ہیں اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصف شریف میں از حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت آدم علیہ السلام کمی بھی کوئی خلاف حیاش شعباک کے نہیں ہوئی اسے امام بہر کی قدسرہ وغیرہ نے ربایت کیا ہے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت تمام بھت سرنگو ہو گئے اسے امام خراجتی نے روایت کیا ہے اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختمہ شدہ ناف بریدہ اور غیر علودہ پاک و صاف طولد ہوئے اسے امام طبرانی امام ابن سعید قدسرہمہ نے روایت کیا ہے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا قائم طور کے انگوشت شہادت اٹھی ہوئی تھی اور نظر مبارک بس ہوئے آسمان بلند تھی اسے امام ابو نعیم قدسرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمہ کی خدیث سے روایت کیا ہے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ وقت ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہمہ نے ایک ایسا نور ملحظہ فرمایا جس سے شام کے تمام محلات روشن ہو گئے اسی طرح دوسرے انبیاء کرام علیہ وسلم کی ماؤں نے بھی اسی طرح کے انوار ملحظہ فرمائے اسے امام علائمہ احمد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے ابن سبا قدسرہ نے خصائص میں ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہوارے کو فریشتے جھلایا کرتے تھے ابن طبع البیگ نے نتک المحفوم بغیرہ میں روایت کیا کہ مہد میں چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر اشارہ فرماتے چاند ادھر ہی جھگ جاتا تھا ابن سبا اور علامہ واقدی نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گہوارے میں کلام فرمایا ہے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دھوپ میں بادل سایا فگن رہا کرتے تھے اسے امام ابو نعیم اور امام بہر کی قدسرہ مانے روایت کیا ہے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی درخت کی جانب مشابت فرماتے تو اس کا سایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھگ جاتا تھا اسے امام بہر کی قدسرہ نے روایت کیا ہے امام مسلم قدسرہ وغیرہ محدثین نے روایت کیا کہ سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر شریف کا شک ہونا ہے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ جللہ مجدہو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر عزم مبارک کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتخر کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے ترجمہ دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا نیز اللہ تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی میں بھی قلبِ منور کا ذکر ہے ترجمہ اے روح الامین لے کر اترا تمہارے دل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبان مبارک کا ذکر ان آیتوں میں ہے وَمَا يَمْتِكُ عَنِ الْحَوَى اور وہ کوئی بات اپنی خواہی سے نہیں کرتے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ تو ہم نے اسی قرآن کو تمہاری زبان آسان کیا چشمہ اقدس کا بیان اس ارشادِ گرامی میں ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَاغَ آنکھ کسی طرف نہ پھری اور نہ حد سے بڑھی چہرہ امہ کا ذکر اس آیت میں ہے قَدْ نَعْرَا تَقَلُّ وَجْحِكَ فِي سَمَا ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف مو کرنا دستِ اقدس اور گرد مبارک کا ذکر اس آیتِ کریمہ میں ہے وَلَا تَجْعَ الْيَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ أُنُوكِكَ اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھ پوشتِ اقدس اور صدر منور کا ذکر اس آیت میں ہے عَلَمْ نَشْرَ لَكَ صَدْرَكَ وَوَزَانَ عَنْكَ وِزْرَكَ اللَّذِي عَنْكَ ذَا زَهَرَكَ کیا ہم نے تمہارا سینہ کشاردانہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹ توڑی تھی اور یہی خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عسم محمود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسمِ گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشتق فرمایا ہے جیسا کہ امام بخاری قدسرہ نے اپنی تاریخ صغیر میں علی بن یزید سے روایت کیا کہ انہوں نے ابو طالب اکثر یوں کہا کرتے تھے عزت افضائی کے طور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسمِ گرامی اپنے نامِ نامی سے نکالا ہے عرش والا تو محمود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مشہور یہ ہے کہ شعر کہ یہ شعر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسمِ گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خصائص سے اور اس نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کوئی بھی موصوب نہ تھا یعنی خصائص میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب باشی تو بن کھائے پیئے فرماتے مگر صبح کو سیر ہوتے ہوئے تشریف فرما ہوئے وجہ یہ ہے کہ اللہ جل مجدہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی کھانا پینا کھلاتا بلاتا تھا یعنی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پس پشت بھی ایسا ہی دیکھتے تھے جس طرح سامنے سے دیکھتے تھے اسے امام مسلمان علیہ وسلم نے روایت کیا ہے اور یہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں بھی ایسہ ہی دیکھتے تھے جیسا کہ دن کی روشنی میں اسے امام بیحقی قدسرہ نے روایت کیا ہے اور研ی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک کھاری پانی کو شیری بناتا اور شیر خوار بچے کو دودھ سے بے نعاز کر دیتا تھا اسے امام ابو نعیم قدسرہ اور امام بے حقیق قدسرہ نے روایت کیا ہے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پتھر پر چلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک کے نشان پتھر میں نقش ہو جاتے تھے اور انہی خصائص میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک اتنی دور تک سنائی دیتی تھی جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کی آواز نہیں پہنچ سکتی تھی اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تو سوتی تھیں مگر قلبِ اتخر بیدار رہتا تھا اسے امام بخاری قدسرہ نے روایت کیا ہے اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جمعی نہیں لی اور نہ ہی کبھی انگڑائی لی اسے امام ابن شہبہ قدسرہ اور دوسروں نے روایت کیا ہے حاضر ہے کہ یہ خصوصیت سب انبیاء کرام علیہ السلام میں مشترک ہے بروایت امام تبرانی قدسرہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی احتلام نہ ہوا اور نہ ہی کسی اور پیغمبر علیہ السلام کو امام ابنین قدسرہ نے روایت کیا ہے کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ممارک مشک امبر سے زیادہ خوشبودار تھا امام بیرکی قدسرہ نے روایت کیا کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دراز کامت لوگوں کے درمیان چلتے یا بیٹھتے تو ان سب سے دراز تر معلوم ہوتے تھے اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا اور نہ ہی کبھی دھوپ اور چاندنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا گیا امام فخر الدین جازی قدسرہ نے نکل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی بھی مکی نہ بیٹھتی اجازی ابن سبہ وسبتی وغیرہ قدسرہ نے نکل کیا کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ مچھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک نہ چو سکتا تھا اور نہ ہی جونک، ختمل، پسو وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزند پہنچاتے تھے آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ